بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں سورہ روم میں اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو ایک حیرت انگیز پیغام دیتے ہیں یعنی اگر اس کو آج کے تناظر میں بات کی جائے تو تہذیبوں کا تصادم جو اس دور میں ہو رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اس پر گہری نگاہ رکھیں یعنی شروع صورت اس طرح ہوتی ہے کہ غلوط الروم یعنی رومنز کو شکست ہو گئی ہے رومن ایمپائر کو شکست ہو گئی لیکن دس سال کے اندر رومن ایمپائر اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے دوبارہ پرشن ایمپائر پر حملہ کرے گی اور اس فارسی تہذیب کو شکست سے دوچار کرے گی اور اس دن مسلمان بہت خوش ہو جائیں گے یعنی باق یہ دیکھئے کہ مسلمان مکہ یا مدینہ کے اندر موجود ہیں اور دنیا کے دوسرے کنارے پر دو بڑی عالمی طاقتوں کا تصادم ہو رہا ہے اور قرآن پاک مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اس تصادم کو دیکھو ابھی تم کو نظر آ رہا ہے کہ رومنز کو شکست ہوئی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد رومن ایمپائر پرشن ایمپائر کو تباہ کر دے گی اور اس دن مسلمان بہت خوش ہوں گے ایک خوشی تو مسلمانوں کی اس بات کی ہوگی وہ ایک اہل کتاب کیونکہ رومنز کے ساتھ ایک ہماری ایفیلیشن تھی کیونکہ وہ بھی سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا دین لے کر عیسائیت کے تھے اور یہ جو پرشنز تھے یہ آتش پرست تھے پیگنز تھے مگر اس سے بڑھ کر وزڈم اس میں یہ ہے کہ چونکہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کا تصادم دونوں کے ساتھ ہونے والا تھا پرشن ایمپائر کے ساتھ بھی اور رومن ایمپائر کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدی رسول اللہ سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجرت فرما رہے تھے اور سراقہ اپنے گھوڑے پر سیدی رسول اللہ کے پیچھے آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے چونکہ کفار نے اعلان کر دیا تھا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا تو سراقہ اپنے گھوڑے پر جب سیدی رسول اللہ کی جانے بڑھے تو ان کا گھوڑا بار بار زمین پر گرتا گیا وہ سیدی تک نہیں پہنچ سکے سراقہ گھبرا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا اور پھر وہ ایمان لے آئے اس وقت سیدی رسول اللہ نے سراقہ سے کہا تھا کہ سراقہ آپ کا کیا حال ہوگا کہ جب قیسر اور قسرہ کے کنگن آپ اپنے ہاتھوں میں پہنو گے یعنی دوسرے لفظوں میں سیدی رسول اللہ نے اس وقت بشارت عطا فرما دی تھی ہجرت کرتے وقت کہ بہت جلد رومن اور پرشن ایمپائرز مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گی اور ان کے خزانے مدینے میں لائے جائیں گے اور یہ سب کچھ تمہاری لائف ٹائم میں ہوگا تمہاری زندگیوں میں ہوگا تم آنکھوں سے دیکھو گے سراقہ وہ کنگن پہنیں گے اور پھر تاریخ نے یہی دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں جب رومن اور پرشن ایمپائر کی طرف مسلمان فوجیں گئیں اور ان کی فتوحات شروع ہوئیں اور وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے اور کہا کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کا سیدی رسول اللہ ہے تم کو ہجرت کے وقت فرمایا تھا تو جو بات سورہ روم میں آپ کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جب عالمی تصادم ہو رہا ہو بڑی بڑی سوپر پاورز کا تو مسلمانوں کو ایک نصیحت دی جاتی ہے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ اس تصادم پر نظر رکھو کیونکہ اس کے نتیجے میں تمہارے لئے خطرات بھی بڑھیں گے اور تمہارے لئے مواقع بھی نکلیں گے اپرچنیٹیز بھی کریئٹ ہوں گی تھریٹس بھی کریئٹ ہوں گے اور یہی ہوا کہ جب وہ رومن اور پرشن ایمپائر کا تصادم ہوا اور دونوں کمزور ہو گئیں اس کے نتیجے میں تو آنے والے وقت میں پھر جب مسلمان فوجہ مدینہ سے نکل کر ان دونوں سے ٹکراتی ہیں تو اللہ کے فضل سے مسلمان تلواروں نے دونوں کو اڑا کے رکھ دیا اور بیچ میں اللہ نے مسلمانوں کے لئے راستے بنا دی لہٰذا یہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ آپ پوری دنیا میں جو کلاش آف سیولیزیشنز ہو رہا ہے جو تہذیبوں کا تصادم ہے اس پر بڑی گہری نظر رکھیں آج کے دور میں تمام تہذیبیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں یہ باتیں آج سے انسانی تاریخ میں ہمیشہ ہوتی آئیں آج کوئی نیا دور نہیں ہے لیکن ہم کو حکم ہے اپنے دین کے جانب سے کہ اس جیو پولٹیکل ٹیکٹونک شفت کے اوپر یہ جو جیو پولٹیکس ہے دنیا کی دنیا کی جو ملٹری اور ایکنومک سفیرز آف انفلوئنس ہیں جہاں پہ سفیرز آف پاور ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور سوپر پاوز ہیں جو پوری دنیا کی سیاست کو اور اس کی جغرافیے کو تبدیل کرتی ہیں ان کے درمیان ہونے والے تصادم پر نظر رکھیں اور بیچ میں اپنے راستے نکالیں جس زمانے میں عباسی خلافت اپنے آخری سانس لے رہی تھی آپ کو یاد ہوگا تقریباً اسی قسم کا ایک محول مسلمان دنیا کو اس وقت بھی اس کا سامنا کرنا پڑا تھا مشرق کی جانب سے مشرقی طاقت اٹھ رہی تھی منگول اور مغرب کی جانب سے صلیبی فوجیں تھیں اور مشرق اور مغرب کے درمیان میدان جنگ مسلمان دنیا بن گیا تھا اور اس کے نتیجے میں بھی بڑی بڑی مسلمان سویلائزیشنز اس وقت کی تباہ ہو گئیں عباسی خلافت تباہ ورباد ہو گئی اس کے بعد سلجوخ تباہ ہوئے اس سے پہلے خوارزمشاہ تباہ ہوئے اس سے پہلے سینٹرل ایشیا کی مسلمان حکومتیں تباہ ہوئیں پھر اس کے بعد ایوبی ڈانسٹی جو شام میں تھی وہ تباہ ورباد ہوئی اور اس کے درمیان اللہ نے راستہ نکالا ترکوں کے لئے یہ جو آج کل آپ گراما بھی ایرترل کا دیکھ رہے ہیں کہ کائی قبیلے کے لئے ترک قبیلے کے لئے اللہ نے راستہ نکالا اس تباہی کے دوران میں وہ اپنی جگہ بنا سکا جو آگے بڑھ کر اس نے پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جو آگے کئی سو سال تک مسلمانوں کے لئے حفاظت کے لئے تلوار بنی رہی دین کی حفاظت کرتی رہی اس وقت بھی مسلم دنیا دو جانب سے پیسی جا رہی تھی مشرق اور مغرب بیچ میں خوارج بھی تھے حشاشین اساسنس جنہیں کہتے ہیں جنہیں اردو میں ہمارے یہاں حشاشین کہتے ہیں یہ وہ ایک گروہ تھا ایک فرقہ تھا جس رائش ٹی ٹی پی ہے یا اس سے پہلے القائدہ تھا یہ دائش تھی اس قسم کا ایک دہشتگرد ایک فرقہ جو تھا شام کے پہاڑوں میں عراق میں مصر میں یہ اپنی جگہ بنا چکا تھا خود سلطان صلاح الدین ایوبی پر انہوں نے کئی دفعہ حملے کیے سو مسلمان دنیا تین اطراف سے گھیری گئی تھی اندر بھی غدار تھے خوارج تھے مشرق سے منگول آ رہے تھے اور مغرب سے صلیبی فوج اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جیسے کہا کہ مسلم دنیا تباہ ہوئی لیکن اس تباہی میں سے اللہ تعالیٰ نے نئے راستے نکال دی ہے آج آپ جس دور میں رہ رہے ہیں یہ 21 صدی کے جو شروع کے 20-25 سال ہیں آج بھی پوری دنیا میں ایک خوفناک عالمی تصادم ہو رہا ہے ایک نیا عالمی نظام قائم کیا جا رہا ہے مشرق اور مغرب کی تہذیبیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اس ساری تہذیبی تصادم کو سمجھنا لازم ہے اگر مسلمان بیچ میں اپنا راستہ نکالنا چاہتے ہیں ایک جانب مشرق کی جانب سے دو بڑی طاقتیں اٹھ رہی ہیں ایک چین کی طاقت ہے اقبال نے جو 1920 میں جب چین کا کوئی نام نہیں جانتا تھا سارے چین افیم کھا کے بہوش پڑے رہتے تھے اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمالہ کے چشمیں ابلنے لگے گران خواب چینی سنبھلنے لگے اس وقت کہاں سنبھل رہے تھے علامہ اقبال سو سال آگے کی بات آپ کو بتا رہے تھے لوگوں نے اس وقت بھی حرانی سے کہا کہ چینی کہاں سنبھل رہے ہیں وہ تو افیم میں بہوش پڑے ہوئے ہیں جو ہشیش وارز اوپیم وارز ہو رہی ہیں چین کے خلاف سارا تاجے برطانی اوپیم لا کے اپنی فروفت کر رہا تھا ہوا اور دوسری طاقت جو مشرق میں ہمارے مشرق میں اٹھی ہے بہت خوفناک جو کہ مسلم دنیا سے ایک انتقام لینا چاہتی ہے اپنے ہزار سالہ غلامی کا یہ ہندو سیولائزیشن ہے ہندو توہ سیولائزیشن یہ ایک دوبارہ ایک جذبے کے ساتھ اٹھی ہے ایک ہزار سال غلامی کے بعد ان کو پچھلے ایک ہزار سال سے یہ مسلمانوں کی غلامی میں رہے ہیں ظاہر انتقام بہت شدید ہے ان کو مغرب میں جو جوڈو کرسچن سیولائزیشن ہے اب یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے اقبال نے اس کے بارے میں بہت پہلے فرما دیا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نہ پائے دار ہو تو اب آپ کو یہ جوڈو کرسچن سیولائزیشن تباہی کی جانب نظر آ رہی ہے اس کے لئے جوڈو کرسچن نہیں کہتے ہمین کرسچن سیولائزیشن کیونکہ جوڈو کو بھی یہودی سیولائزیشن جو ہے ایک یہودی تہذیب جو اٹھ رہی ہے اس میں بھی یہاں پر ایک واضح کرتے ہیں ہم آپ کو ایک بات کہ جو زائنس موومنٹ ہے اسرائیل میں یہ بنیادی طور پر یہودیوں کے خوارج ہیں یہ کلاسیکل یہودیت پر ایمان نہیں رکھتے جس طرح اسلام کے اندر بھی خوارج گروہ پیدا ہوئے جو دہشتگرد تھے چاہے ٹی ٹی پی ہو یا قائدہ ہو یا ابو بکر البغدادی والا اس اسدائش ہو اسی طرح یہودیت کے اندر بھی جو کلاسیکل یہودیت ہے اس میں ایک ریاست کا تصور نہیں ہے وہ کسی صورت میں دنیا میں آج بھی لاکھوں یہودی ہیں جو اسرائیل کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدت ہے یہودیت کے خلاف یہودیت کے خلاف ایک سادش ہے اور اسرائیل کے اندر بھی یہ تصادم ابھی چل رہا ہے کہ بہت سارے یہودی ہیں جو اپنے کانسٹیوشن کے حوالے سے کہ اسرائیل کا بھی کانسٹیوشن نہیں ہے یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ سیکلر کانسٹیوشن ہونا چاہیے یا ایک یہودی کانسٹیوشن ہونا چاہیے کیونکہ بنیادی طور پر جو پاورفل الیٹ ہے وہاں جو وہاں حکومت کر رہے ہیں وہ زائنسٹ لابی جو ہے ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہے سیمائٹ نہیں ہیں یہ سب کے سب اشک نازی جیوز ہیں جو رشیہ کے پاس سے سنٹرل ایشیا سے اس خطے میں آئے ہیں اور یہ سارے وائٹس ہیں آپ نے دیکھا یہ عرب نہیں ہیں اور یہ سیکلر ہیں یہ سارے زائنس ہیں ان کا کوئی عقیدہ مذہب کے ساتھ نہیں ہے مذہب کو استعمال کر رہے ہیں یہ لیکن بنیادی طور پر یہودیت کے یہ بدتی ہیں یہودیت کے خوارج ہیں مگر چونکہ نام یہ یہودیت کے لیتے ہیں لہذا بہرحال ایک یہودی سیولیزیشن کو انہوں نے ہائی جیک ضرور کر لیا لہذا ان کو ہم یہودی تیذیر بھی کہیں گے فلا فوری دنیا میں جیسے کہا کہ آج جو تصادم ہو رہا ہے اس میں رشیہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے وہ آرثوڈاکس کرسٹن سیولیزیشن ہے یوروپ اور امریکہ اب یہ بالکل تباہی کے جانب جا رہا ہے یہاں کرسٹینٹی ختم ہو چکی ہے کرسٹینٹی کا صرف نام رہ گیا پوپ بھی گلوبلس کے ساتھ شامل ہو گیا جا کے اور کرسٹین ورلڈ کے اندر اب کوئی عیسائیت باقی نہیں رہی نہ کوئی روحانیت ہے اس میں نہ کوئی ہدایت دے سکتی ہے کچھ لوگ ہیں جو بچارے دانتوں سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی کرسٹین ورلڈ اس فنشد اب خاص طور پر جو نیا عالمی نظام یہ بنانے جا رہے ہیں اس میں یوروپ اور امریکہ یہ سب کے سب بالکل تباہ ورباد کر دی جائیں لیکن جو اصل تصادم اس وقت بیلڈ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تقریباً ایک سو بیس ایک سو تیس سال پیچھے جانا پڑے گا ہم تھوڑا سا پیچھے سے لے کے آئیں گے تاکہ آج کا تناظر آپ کو سمجھ سکے ماضی کا پسمندر جب تک نہ سمجھیں جب تک آپ ماضی کو نہ سمجھیں گے کہ یہ موومنٹ جو کچھ دنیا میں تصادم ہو رہا ہے اس کا پسمندر کیا ہے ماضی کی تاریخ میں پھر آج کے معاملات کو واقعات کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے آج کی جیو پالٹیکس آپ سمجھ نہیں پائیں گے اسرائیل ایک نئی عالمی طاقت کے طور پر اب دنیا میں اُبھر چکا ہے جو پوری دنیا میں سہونی یا یہودی ہیں وہ اب اتنے طاقت پر ہو چکے ہیں کہ پورے نئے عالمی نظام کو قائم کرنے مسجد اقصہ کو گرانے اور اپنے مسیحہ کی آمد کے لیے مکمل تیار ہیں یہ وہ ایسا تاریخی تصادم ہے جو براہ راست ان کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا آج سے چودہ سو سال پہلے کہ جب آخری زمانے کی جنگیں ہوں گی تو یہ اسرائیل کا جو علاقہ ہے جو فلسطین کا یہ علاقہ ہے یہاں پر ہر یہودی ہر پتھر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے مسلمان فوجیں یہاں پر اس کو قتل کریں گے اور آخر میں آکے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ یہاں پر دجال بھی نکلے گا اور آخر میں قتل کیا جائے گا انہی جگہوں کے اوپر تو تیرہ سو سال مسلمان حیران ہوا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فلسطین کے علاقے میں اتنے یہودی عباد ہو جائیں آکے کہ آخری جنگ ہماری یہودیوں کے ساتھ ہو یہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا تھا لیکن چونکہ حدیث مبارک بلکل مستند تھی لہذا خاموش ہو جایا کرتے تھے تو آج مسلمان دنیا کہاں کھڑی ہے اگر آج آپ پاکستان سے لے کر ترکی تک پورے مشرق وستہ کو درمیان میں لیں تو مسلمان دنیا مشرق وستہ میں تو تباہ کی جا چکی ہے مکمل تباہی جو بڑے بڑے مسلمان ملکوں میں آئی ہے اور اس کے بعد جو سیاسی انارکی آپ کو مسلم دنیا میں او آئی سی کنٹریز میں یا عرب لیگ میں ملتی ہے اس کے بعد اسرائیلی تہذیب کو یہودی سیولائزیشن کو اب میڈلی اسٹ میں مسلم دنیا سے کوئی خطرہ نہیں مصر ایک بڑی طاقت تھی لیکن وہ مکمل طور پر ان کے گرفت میں ہے اور باقی تمام عربوں مالک تباہ کر دیئے عرب شام بڑے مالک تھے جو کہ زیادہ خطرہ ہو سکتے تھے اسرائیل کے لیے اور اب صرف دو بڑے مسلمان ملک رہ گئے ہیں ترکی اور پاکستان انڈونیشیا اور ملیشیا جو ہیں وہ اس اسرائیلی تہذیب کے لیے اس نئے ورلڈ آرڈر کے لیے ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے وہ بہت کنارے پر ہیں اور جو کچھ مسلم مین لائنڈ میں ہو رہا ہے ہارٹ لائنڈ میں ہو رہا ہے اس میں ان کا اتنا دخل نہیں ہے اور جہاں تک مسلمان تہذیب کا تعلق ہے وہ مغرب کی جانب سے ایک جوڈو کرسچن سیولیزیشن اس پر حملہ آور ہو رہی ہے جو تباہیاں میڈلی اسٹ میں مچی ہیں اور مشرق سے ہندو سیولیزیشن جو ہے وہ مسلم دنیا کو ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے سب سے پہلا اس کی راہ میں پاکستان کھڑا ہوا ہے یہ بات قائد عاظم نے 1946 میں مصر جا کر وہاں کی تمام مسلم دنیا کے سربراہان اور مفتی عاظم فلسطین بھی اس میں شامل تھے انہوں نے سب کو ایک ہی بات یہ کہی تھی کہ یہ جو ہندو زائنزم کا ایک افرید ہے جو اٹھتا چلا آ رہا ہے یہ پوری مسلمان دنیا کو ہڑپ کر لے گا اور اگر اس خطرے کو آپ نے وہاں نہ روکا جہاں اس کو روکنا چاہیے تو آنے والے وقتوں میں یہ پوری مسلم دنیا کے لیے خطرہ بن جائے گا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو ایکسس ہے اسرائیلی اور انڈین ایکسس اور اب یہ کواڈ جو انہوں نے بنایا ہے وہ اسرائیل انڈیا اور کرسچن سیولائزیشن کو ملا کر انہوں نے انڈو پیسیفک ریجن میں خاص طور پر پاکستان کے خلاف جو انہوں نے یہ نیا محاذ کھڑا کیا ہے یہ براہراز پاکستان کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اسرائیل کیوں میڈلیز کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے اور اگلے سٹیپ اس کے کیا ہوں گے جیسے کہا کہ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک سو بیس سال پیچھے جانا پڑے گا ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے کیونکہ جب تک تاریخ کے تناظر میں بات نہ کریں آپ کو آج سمجھ نہیں آئے گا یہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی بات ہے انیس سو پانچ انیس سو چھے کا تقریباً واقعہ ہے جو زائنس موومنٹ کا سربراہ تھا اس وقت تھیوڈور حرزل وہ شخص ایک یہودی اس کے ذہن میں یہ خواب پیدا ہوا کہ ہم اسرائیل کی ریاست قائم کریں یہودی پوری دنیا میں بہت طاقتور اس وقت بھی تھے بینک آف انگلنڈ تاج برطانیہ پوری دنیا پر اس کا پرچم لہ رہا تھا لیکن تاج برطانیہ کے پیچھے ساری طاقت بینک آف انگلنڈ کی تھی جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھا روس چائلڈ کے پاس یہ پرانا مشہور اس کا جملہ ہے کہ give me the money of an empire and I do not care who makes the laws کئی سو سال سے جو روس چائلڈ فیملی تھی اور بڑے بڑے یہودی خاندان تھے جو بینکار تھے بینکرز تھے وہ پوری دنیا کے معاشی نظام پر قبضہ کر چکے تھے خاص طور پر تاج برطانیہ اور پھر امریکہ کے تو تھیوڈور حرزل زائنس موومنٹ جس کے اندر تمام بڑے بڑے یہودی شامل تھے ان کی نمائندگی کرتا ہوا سلطان عبد الحمید کے پاس ترکی میں پہنچا سلطان عبد الحمید کو یہودیوں نے اس وقت کے لحاظ سے بہت خطیر رقم آفر کی پیش کی کہ ہم آپ کو یہ رقم دیتے ہیں آپ فلسطین کا علاقہ ہمیں دے دیجئے سلطان عبد الحمید غیرت مند مسلمان حکمران تھے آپ نے جلال میں آکے اس کو انکار کر دیا اور رد کیا اور ان کو رسوہ کر کے دربار سے نکالا اور یہ کہا ہے کہ جو مردی تم قیمت دے دو یہ مسلمانوں کی امانت ہے فلسطین کا علاقہ میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اس کی ویڈیو بھی اویلیبل ہے سلطان نے شروع میں تو بڑی عزت کی کیونکہ یہودیوں بستے تھے خلافت عثمانیہ میں یہودی بسا کرتے تھے لیکن جب ان کی اصل نیت کا پتہ لگا سلطان نے جلال میں ان کو نکال دیا اور وہی سے ان کی خلافت عثمانیہ سے ان یہودیوں کی خلافت عثمانیہ سے دشمنی شروع ہو گئے ایک جانبی امریکہ پر قبضہ تقریباً اپنا مکمل کر چکے تھے انیس سو چودہ میں انہوں نے فیڈرل ریزرف بینک بنایا یعنی پوری امریکی حکومت ان کے تابع آگئی اس کے بعد اور اس پر ہم ایکنومک ٹیررزم کے پروگرام میں تفصیلی کر چکے ہیں جو ہماری ایکنومک ٹیررزم کے سیریز ہے کہ کس طرح فیڈرل ریزرف بینک کے ذریعے انہوں نے امریکن اکانومی پر قبضہ کیا امریکن گورنمنٹ پر قبضہ کیا اور کس طرح امریکن حکومت سے یہ اختیار لے لیا کی گئی کہ اب امریکہ پہ اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے اٹھائیس تیس ٹریلین ڈالر کے وہ ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں اب پورا امریکہ جو ہے وہ تباہی کے قریب آ چکا ہے تو ایک جانب تو انہوں نے ان یہودیوں نے فیڈرل ریزرف بنا کر دنیا کی اس وقت کی جو سب سے بڑی طاقت تھی ہماریکہ اس پر قبضہ کیا اور دوسری جانب انہوں نے پہلی جنگ عظیم برپا کروائی پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں انہوں نے پوری دنیا کی نقشہ اور سیاست تبدیل کر دی جو بڑی بڑی اس وقت کی امپائرز تھیں ان کو بکلکل تباہ و برباد کر دیا سب سے بڑھ کر خلافت عثمانیہ کو تباہ کیا خلافت عثمانیہ کو تباہ کر کے انہوں نے پوری مسلم دنیا کو اس طرح تقسیم کیا کہ ان مغربی طاقتوں نے کاغذ کا ٹکڑا زمین پر رکھ کر اس پر نقشے لگائے لکیرے کھیچی کہ اب یہ عراق بنے گا یہ شام بنے گا یہ سعودی عرب کا حصہ ہے مسلمان دنیا کو یہ جارڈن ہوگا یہ یمن ہوگا باقاعدہ انہوں نے ٹیشو پیپر کے اوپر مسلم دنیا کو تقسیم کیا اس وقت جو شریف مکہ تھا جو عرب تھا یہاں پہ عرب قبائل کی بغاوت کروائی عرب ریولٹ کروائی جس کو اقبال نے بڑے تکلیف سے جس پر کہا کہ حاشمی بیچ رہا ہے عبرو دین مصطفی خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش ترکوں کے خلاف بغاوت کروائی گئی عربوں کی پھر یہ سعودی عرب کا سارا علاقہ جو تھا یہ آل سعود کو دیا گیا جارڈن کا علاقہ جو تھا وہ شریف مکہ کے دو بیٹوں ایک بیٹے کو جارڈن ایک بیٹے کو عراق دیا گیا تو یہ ساری فیملیز جو وہاں بٹھائی گئی تھیں وہ ساری بریٹش انٹیلیجنس کی بٹھائی ہوئی تھی یہ ایک تباہی پوری خلافت عثمانیہ میں انہوں نے برپا کی دوسرا یورپ میں انہوں نے ایسٹر ہنگیریان ایمپائر تباہ کی اس کو ختم کر دیا بلکل نیا یورپ جو مارڈن یورپ بنا وہ اس کی شکل نکالی اور پھر ریشیا میں انہوں نے زار کی جو حکومت تھی جو کہ ایک زار کی ایمپائر تھی اس کو تباہ برباد کر کے وہاں بولشوک کومنسٹ ریولوشن لے کر آئے اور سارے بولشوک بھی یہودی تھے یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے اشک نازیز جو ہیں جو اب اسرائیل پر حکومت کر رہے ہیں ان ساروں نے ایک ریشیا کے اوپر قائم کر کے ایک پاور بلک بنا دیا ایک کومنسٹ بلک ایک طرف کیپٹلسٹ بلک ایک طرف اور پوری دنیا کو انہوں نے اپنے بلکس میں تقسیم کیا پہلی جنگ عظیم جیسے ہی ختم ہوئی یہ ایمپورٹن نوٹ کرنے والی بات ہے کہ تاج برطانیہ نے ایک خط لکھا لارڈ روسچائنڈ کو ایک یہودی بینکر ہے لارڈ روسچائنڈ اس کو ایک خط لکھا جاتا ہے تاج برطانیہ کے جانب سے جس کو مشہور بیلفورڈ ڈیکلیریشن کہتے ہیں لارڈ بیلفورڈ تھا اس نے خط لکھا تھا اور اس نے روسچائنڈ سے یہ کہا کہ تاج برطانیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریاست اسرائیل قائم کی جائے گی اور فلسطین کا علاقہ آپ کو دے دیا جائے گا یعنی کمال کی بات ہے جو مقصد تھا ان کا پہلی جنگ عظیم بھرپا کرنے کا وہ فوراں ہی پہلی جنگ عظیم ختم ہوتے ہی خلافت عثمانیہ کے ٹوٹتے ہی انہوں نے ظاہر کر دیا باقاعدہ ایک خط لکھ کے اور وہ خط روسچائنڈ کو لکھا گیا کیونکہ پوری دنیا کے یہودیوں کا سربارہ روسچائنڈ تھا وہ بڑا بینکر جو جس کو کہا کہ پوری دنیا کا فنانچل سسٹم آج بھی یہ لوگ کنٹرول کرتا ہے تو لارڈ روسچائنڈ یہ خط ان کو آفیشلی مل گیا مگر اس کے بعد ان کو اتنی طاقت ابھی بھی ان کے پاس نہیں تھی کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو لاکر یہ فلسطین میں آباد کر سکتے پوری دنیا میں یورپ میں امریکہ میں یہودی بڑی خاص طور پر یورپ میں یہودی بڑے خوشحال تھے بڑے آفیت اور آرام سے رہا کرتے تھے صدیوں سے آباد تھے بڑے مضبوط ان کے بزنس تھے اور یہ کنونس کرنا کہ یہودیوں قوم پوری دنیا سے نکال کر اس فلسطین کے علاقے میں لاکر آباد کریں گے ان کے لئے آسان نہیں تھا اس کے لئے ان کو ایک اور جنگ عظیم کی ضرورت تھی جس میں یورپ کو تباہ کیا جائے لہذا وہ سیکنڈ ورلڈ وار کرائی جاتی مگر اس کے نتیجے میں یہ ہوا جب یورپ کو انہوں نے تباہ کیا پورا یورپ آپ دیکھیں گے اس طرح تباہ و برباد کیا کہ وہاں اب کسی انسان کے رہنے کی جگہ نہیں بچی اور اس وقت انہوں نے یہ جواز بنایا پوری دنیا میں کہ چونکہ یہودیوں پر بڑا ظلم ہوا ہے یورپ میں ساٹھ لاکھ مارے گئے ہیں لہذا اب عالمی طاقتیں مل کر یہودیوں کو فلسطین میں لاکر آباد کریں ایک گیم پلان دیکھیں پہلی جنگ عظیم برپا کی گئی خلافت عثمانیہ کو توڑ کر جگہ صاف کرنے کے لئے دوسری جنگ عظیم برپا کی گئی یہودیوں کو دنیا سے جمع کر کے اور دنیا کی طاقتوں کو مجبور کرنے کے لئے کہ سارے یہودیوں کو اٹھا کر آپ اسرائیل میں آباد کرنے کا خرچہ بھی دیں مگر دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کرم یہ فرما دیا کہ تاج برطانیہ اس قدر کمزور ہو گئی کہ وہ ہندوستان پر اتنا قبضہ برقرار رکھنے کے قابل نہ رہی اس کی فوجیں جنگوں میں اتنی تباہ ہوئیں نتیجہ تن جب ہندوستان کے اندر انڈین آرمی نے بغاوت کی 1946 میں ایک بڑی انڈین نیوی میں میوٹنی ہوئی اور اس کے بعد جگہ جگہ فوج میں بغاوتیں شروع ہو گئیں اور صوباش چندر بوس کی جو آرمی جو انڈین نیشنل آرمی بنائی تھی اس کا انفلوئنس انڈین آرمی میں اتنا زیادہ آ گیا کہ انگریزوں کے خلاف ایک کھلن کھلا بغاوتیں شروع ہو گئیں اور ساتھ ساتھ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قائد عظم جیسی ہستی علامہ اقبال جیسی ہستی تحریک پاکستان انہیں 140 میں یہ بوکمنٹ اور سب کچھ ساری سٹریڈیجک پلاننگ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کر رہا تھا تو این اسی وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا قیام وجود میں لائے اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ زہر پیدا ہوا جس کا تریاق اللہ نے پاکستان کو بنایا تھا اسرائیل کی ریاست پاکستان بننے کے ایک دو سال کے بعد 48 میں وہ بنے 47 میں ہم پر اور اس کے بعد اسرائیلیوں نے آہستہ آہستہ قتل عام کر کے جگہ پہ قبضہ کرنا شروع کیا اسرائیل دنیا کی واحد سو کالڈ ریاست ہے جس کا کوئی نقشہ ڈیفائنڈ نہیں ہے ابھی بھی وہ ان کے جھنڈے پہ ضرور بنا ہوا ہے دریائے فراد سے لے کے دریائے نیل تک دو نیلی لکیریں جو آپ دیکھتے ہیں اس پورے علاقے پر ہم نے اپنی ریاست قائم کرنی لیکن ویسے آفیشلی ان کا کوئی نقشہ نہیں آہا کیونکہ وہ قبضے کی زمین ہے سارا یہ سارا مافیا گروپ ہے جو زمینوں کے فلسطینیوں کے قبضہ کر کے پھیل رہا تو اللہ تعالیٰ نے 47 میں پاکستان کو بنایا 48 میں اسرائیل کا وجود کن یہودیوں نے جس کو اس وقت ہمارے بزرگوں نے فاؤنڈنگ فادز نے قائد عظم نے اس کو دیگر ان دی ہارٹ او دو مسلمز کا اللہ میں اقبال نے کہا اسٹر ویسٹرن آوٹ پوسٹ یہ ہمارے بزرگ اس خطرے کو سمجھتے تھے کہ اسرائیل کی ریاست اگر ایک دفعہ قائم ہو گئی اور ادھر ہندو توہ ریاست ہوئی تو دونوں کے درمیان یہ مسلم دنیا کو بلکل کچل کے رکھ دیں گے اور آج ایکسیکلی یہی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں سیکنڈ والڈ وار کے بعد جب سے اسرائیلی ریاست قائم ہوئی انہوں نے امریکہ کی طاقت کو استعمال کیا پوری مسلم دنیا میں تباہی مچانے کے لئے اور وہ آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ چاہے عراق ہو چاہے افغانستان ہو چاہے وار آن ٹیرر کے نام پہ انہوں نے پوری امریکن پاور کو استعمال کیا کرسچن ورلڈ کو استعمال کیا نیٹو کی فورسز کو استعمال کیا مسلم دنیا میں تباہی مچانے کے لئے کمال کا ذہن فتنہگر ذہن ہے ان یہودیوں کا کہ انہوں نے عیسائی دنیا کو استعمال کیا مسلم دنیا کو تباہ کروانے کے لئے اور ہندووں کے ساتھ اتحاد کیا پاکستان کو تباہ کرنے کے لئے اب تاریخ کے ایسے موقع پر ہم داخل ہو چکے ہیں کہ جب کانفیڈنس ہو گیا اب اسرائیلیوں کو یہودیوں کو کہ اب ہم براہ راست پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں مگر پھر بھی ان کو کسی مضبوط بازو کی ضرورت تھی اور اس کے لئے انہوں نے چائنہ پر انویسٹ کیا یہ عجیب سی بات لگے گی بہت سارے پاکستانیوں کو چین ہمارا دوست ہے چین ہمارا اتحادی ضرور ہے ہمارا دوست نہیں ہے نہ ہمارا بھائی ہے ہمارا اتحادی ہے ہمارے اس کے ساتھ سٹیٹیجک ریلیشنشپس ہیں ہمارا سگا بھائی نہیں ہو نہ ہمارا ایمان شیئر کرتا ہے نہ ہمارا خون شیئر کرتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گا اور اسرائیلیوں نے بہت بڑی انویسمنٹ کی ہے چین کے ساتھ اور چین کا جو موڈل اس وقت ڈکٹیٹوریل موڈل جو ہے وہ موڈل اسرائیلی چین کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ تاجے برطانیہ سے چپک گئے تھے جا کے اس کا خون چوستے رہے پھر امریکی ایمپائر کے ساتھ اس کا خون چوستا اور اس کو استعمال کیا پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اب یہ چین کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر چکے مگر اس سے پہلے ان کو مسلم دنیا کے اندر کچھ اور تباہی کرنی ہے انہوں نے جو میڈلیس میں جو تباہیاں کی ہیں اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ملٹری تھرٹ ہے اسرائیل کو وہ ختم ہو جائے اب ڈی پاپولیٹ کیا جا رہا ہے میڈلیس کو جو ہجرت کر کے لاکھوں مہاجر نکالے جا رہے ہیں عراق سے اور شام سے اور مسلمان ملکوں سے اور اب جو تیسری ویو آئی ہے یہ جو بائیلوجکل وارفیر ہے یہ جو ٹیکے لگا کے مسلم دنیا کو ختم کیا جائے گا اور چوتھی ویو بلاخت ایک فائنل جنگ کی بھی ہوگی جس کو ملحمت القبرہ کہا گیا تو اس وقت جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ دور ایسے مقام پر آ چکا ہے کہ مسلم دنیا کا جو مشرقی دروازہ ہے اس کی حفاظت پاکستان کر رہا ہے اور جو مغربی دروازہ ہے اس کی حفاظت ترکی کے باس ہے بیچ میں مسلم دنیا تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اس تہذیبی تصادم میں پاکستان کو یہ ٹکرائیں گے براہ راست بھارت کے ساتھ اور بھارت کی پشت پناہی پر اسرائیل، امریکہ اور بچی کچی جو یورپ کی طاقتیں ہیں وہ کھڑی ہوں گی اور اس تصادم کے نتیجے میں اللہ نہ کرے پاکستان کو اگر چوٹ لگتی ہے تو پھر اسرائیل کے لیے آنے والے وقت کے لیے بلکل رستہ صاف ہو جائے گا کہ مسلم دنیا میں کوئی اور ایٹمی طاقت باقی نہیں بچے گی جو اسرائیل کو روک سکے یہ جو تجزیہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس کو علامہ اقبال آج سے سو سال پہلے بہت واضح انداز میں بتا چکے ہیں ایک زمانہ تھا جب دنیا کو کہا جاتا تھا کہ کومنس بلوک ہے اور کیپٹلس بلوک ہے اور کومنزم ریل تھریٹ ہے مغرب کے لیے اس وقت اقبال نے فرمایا تھا ابلیس کی مجلس سے شورا اٹھا کے دیکھئے ابلیس اپنے مشیروں کو یہ بات واضح کرتا ہے کہ فتنہ فردہ مزدقیت نہیں اسلام ہے کہ آنے والے دور میں جو ہمیں تھرٹ ہوگا ابلیس کے پورے نظام کو وہ کومنزم سے نہیں ہوگا اسلام سے ہوگا اور اسلام قائدعظم کے الفاظ میں پاکستان is the bulwark of اسلام ہمیں اسلام کا قلعہ ہے ڈیویڈ بن گورین نے 1948 میں اپنی قوم کو نصیت کی تھی کہ ہمیں اب عربوں سے خطرہ نہیں ہے ہمیں عربوں کے دوستوں سے خطرہ ہے یعنی اشارہ ان کا پاکستان کے جانب تک سیدی رسول اللہ کی احادیث مبارکہ میں بھی جو تمام خوشخبریاں اور بشارتیں آخری دور میں دی گئی ہیں وہ پاکستان کے لئے اور ہمارے دشمن ہمارے دین کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہماری احادیث کو زیادہ جانتے ہیں مسلمانوں سے اور زیادہ ایمان رکھتے ہیں ان پر ہماری پروفیسیز کو ہماری پریڈکشنز کو اور اس کے مطابق وہ پلاننگ کرتے ہیں حدیث شریف میں ایک درخت کا ذکر کیا گیا تمام پتھر پکاریں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپے ہوئے ہیں وہ درخت یہودیوں کو بچائے گا آج اسرائیل پورے اسرائیل کے اندر وہ درخت کسرت سے لگا رہا ہے کیونکہ اس کو سیدی رسول اللہ کی حدیث پر ایمان ہے تو آج کی جو جیو پولٹکس ہے جس طرح بات ہم نے کئی سورے روم میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ رومن اوپرشن ایمپائر کے تصادم میں مسلمانوں کے لیے راستہ بھی تھا اور تھریٹس بھی تھے تو آج جو تہذیبی تصادم ہیں اس میں پاکستان کو خاص طور پر اپنے دوست و دشمن کو پہچان کر پوزیشن لینی ہے اپنے الانسز ہم نے اس طرح کے تحادی اس طرح کے بنانے ہیں کہ اس سوپر پاور کانفرنٹیشن سناریو جو بلڈ ہو رہا ہے جو تہذیبی تصادم ہے کلاش آف سیویلائزیشنز ہے اس کے اندر پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اپنا رستہ کیسے نکال سکتا ہے ہمیں براہراس تھریٹ ہے مشرق میں ہندو سیویلائزیشنز مغرب میں ہمیں براہراس تھریٹ ہے یہودی سیویلائزیشنز لیکن یہودی تہذیب کرسچن سیویلائزیشن کو استعمال کرتی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے میڈلیز کو مسلم دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اس وقت سٹریٹیجیکلی ہمارے اتحادی کون بنتے ہیں ہمارا اتحادی آرثوڈاکس کرسٹن سیویلائزیشن ہے ریشنز ہمارے اتحادی اتحادی چائنیز ہو سکتے ہیں شورٹ ٹرم شورٹ ٹرم میں کہہ رہا ہوں لانگ ٹرم میں مگر ہمارے پرمنٹ اتحادی جو ہمارے ساتھ اپنا خون بھی بہائیں گے وہ افغان ہیں افغان طالبان اور ترک یہ وہ ایسٹس ہیں جو اس عالمی تصادم کے سناریو میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو اپنی جیو پالٹیکس اپنی فورن پالسی اپنی ڈیفنس پالسی اس بنیاد پر بنانی ہے کہ یہ جو اس دور میں ایک مذہب کی بنیاد پر یا نظریہ کی بنیاد پر تہذیبی تصادم ہو رہا ہے اس میں پاکستان اپنی بقا کا راستہ کیسے نکالے گا دنیا کی واحد اسلامی نیوکلئر طاقت اب چاروں طرف سے گھیرے میں آئی ہوئی ہے ہمارے اندر ہشاشین کی طرح دہشتگرد اور خوارج بھی موجود ہیں ہماری سیاسی جماعتوں نئے ملک اور قوم کو قومیت لسانیت فرقواریت اور صوبائیت میں پھاڑ کے رکھ دیا ہے ہماری کمزور غیر نظریاتی قیادت ہے جو بالکل کنفیوزڈ ہے اسے کچھ نہیں معلوم کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہماری طرف چاروں طرف دشمن ہتھیار تیز کر کے ایک آخری حملے کی تیاری کر چکے ہیں تہذیبوں کا تصادم اب آخری حد پر پہنچ چکا ہے اور خاص طور پر یہ جو تیسرا تصادم اب شروع ہوا ہونے والا ہے جیسے کہا کہ پہلی جنگ عظیم انہوں نے برپا کروائی جگہ صاف کروانے کے لیے کہ اسرائیل کی ریاست قائم دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اسرائیل کو آباد کرنا شروع کیا اور اب یہ تیسری جنگ عظیم کے بعد یہ اسرائیل کو پھیلانا شروع کریں گے یہ جو نیا ورلڈ آرڈر نیو ورلڈ آرڈر کا نام آپ بار بار سن رہے ہیں آپ گلوبل ریسیٹ کی بات سن رہے ہیں یہ جو جنگ اب دنیا میں جنگ عظیم جس کا آغاز ہوا ہے یہ طبی دہشتگردی سے اس کا آغاز ہوا ہے اس کی تفصیل ہم بہت بتا چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں یہ ایک طبی دہشتگردی ہے جس کے ذریعے بیماریاں پھیلا کر اور پھر ٹیکیں پھیلا کر دنیا کو پہلے تباہ و برباد کیا لوگ ڈاؤن کے ذریعے معیشت تباہ کی پوری دنیا اس وقت ایک عالمی تباہی میں ہے اسی طرح جس طرح پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں تھی اس سے زیادہ بڑی خوفناک تباہی اور اس تباہی کے بعد جو کھنڈر ہوں گے ان کے اوپر گھمسان کی جنگیں ہوں گے حدیث شریف میں اس کو فرمایا گیا ہے جنگوں پر جنگیں ہوں گے ملحمت القبرہ کی بات کی گئی ہے تو یہ لازم ہے خاص طور پر پاکستان کی حکومت ریاست پاک فوج ہے اور ہماری اشرافیہ کے لیے یاد رکھو ایک بات تم سب کو میں یہ بات کرتا ہوں پہلے لوگ اپنی دولت ملت سے باہر رکھتے تھے کہ پاکستان ڈووے گا تو ہم ملت سے باہر نکل جائیں گے اب تم باہر بھی نہیں جا سکتے اب جنگ پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے تم پوری دنیا میں جہاں جاؤ گے پوری دنیا میں لوگ ڈاؤنز ہیں پوری دنیا میں کرفیوز ہیں پوری دنیا میں ویکسین پاسپورٹس آ گئے ہیں جس نے ویکسین لگوائی اس کا بیڑا غرق ویسے ہی ہو جانا ہے اب نہ تم دنیا میں ٹرائول کر سکو گے اس طرح اب وہ دنیا ختم ہو گئی جب یہ نیو نارمل کی یہ بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک مختلف دنیا آ رہی ہے جس کو خواب و خیال میں اب تصور نہیں کر سکتے تھے آج سے دو سال پہلے لیکن درم بھرم کر کے رکھ دیا اس موجودہ نظام کو اور ایک جو نیا نظام آنے والا ہے ایک خوفناک ڈکٹیٹرشپ پوری دنیا میں جہاں انسانوں کو یہ قید خانوں میں بند کر کے مرگیوں کے دڑبوں میں بند کر دیں گے اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کو رکھا ہوا تھا فیرونوں میں یہ فیرون ہیں دوبارہ جو دوبارہ طاقت میں آ رہے ہیں اور پوری دنیا کو اسی طرح بنی اسرائیل کی طرح زلیل کر کے رکھنا چاہتے ہیں ان کے مقابلے پر صرف اسلامی تہذیب ہے جو ان کا مقابلہ کرے یہ بات بھی سیدی رسول اللہ نے احدیث مبارکہ میں واضح فرما دی تھی کہ مسلمان ہی ان سے تصادم کریں گے جب ہی آخر میں آخری مارکہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہی ہوگا لہذا اب ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو ہوش و حواس کے ساتھ آنے والی جنگوں کے لیے آنے والے مشکل وقت کے لیے تیار ہونا ہے ورنہ اس تہذیبی تصادم میں ہم کچل دیے جائیں گے جیسے عباسی خلافت کچل دی گئی جیسے خواردم شاہ کچل دیے گئے جیسے ایوبی کچل دیے گئے جیسے سلجوقی کچل دیے گئے جیسے عثمانی کچل دیے گئے بڑی بڑی مسلمان تہذیبیں اپنے آپ کو وقت پہ نہ سنبھالنے کے نتیجے میں آنے والے سیلاب میں روم دی گئے پاکستانیوں کو ہم بار بار یہ نصیت کر رہے ہیں اس پاکستان پر اللہ کا کرم ہے یہ پاکستانی اپنی خیر منائے شام تو اپنے نقشہ موجود ہے اپنی جگہ پہ لیکن شامیوں کا کیا حال ہوا یمن تو اپنی جگہ موجود ہے یمنیوں کا کیا حال ہوا عراق کا نقشہ تو موجود ہے لیکن عراق کا کیا حال ہو گیا لیبیا تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن لیبیا کا کیا حال ہے آج پاکستان تو رہے گا اپنی جگہ لیکن یہ بائیس کروڑ پاکستانی اللہ سے ڈریں کہ جب فطرت کی تازیر جب ہلاکو اور چنگیز اللہ تعالیٰ مودی کی شکل میں یا دوسرے دشمنوں کی شکل میں ان پر نازل کرے ان کو سزا دینے کے لیے اس بزدلی اس بغیرتی اس حبت دنیا اس کراحیت الموت کا جس کا سعیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا جب اس میں تم مقتلہ ہو جاؤ گے تو پھر دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ کے گریں گی جیسے بھوکے دسترخان پر گرتے ہیں تو اس تحسیبی تصادم میں جو پورا پسمنظر ہم نے آپ کو بتایا کہ اب پاکستانیوں کے پاس آخری آخری موقع ہیں ہم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں ہماری ریاست ایک لٹرلی استغفراللہ گریجی میں کہتے ہیں بنانا ریپبلک بن چکی ایسے میں دشمن دیکھ چکے ہیں ہماری کمزوری اور ایک بہت بڑی جنگ لوگ ہمارا تنظر مزاق اڑاتے ہیں کہ کب آئے گی وہ جنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ جنگ نہیں آئی ابھی تک آنی تو ہے اس سے تم بچ تو نہیں سکو گے یہ اللہ تمہیں تیاری کا وقت دے رہا ہے پاکستان کے حکمرانوں کو مسلح فاج کو پاکستانی قوم کو ایک دفعہ پھر ہم یہ بات کہیں گے کہ جو عالمی تصادم اب بن چکا ہے اگر آپ نے پاکستان کو وہ جگہ نہ دلائی جس کا جو اس کے لیے پاکستان بنا تھا ہمیں اللہ نے بنایا تھا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہمارے نصیب میں یہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا بزرگ فرماتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نا میں دنیا کے فیصلے ہوں گے لیکن وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جن سے اللہ یہ کام لے گا ان کو تلاش کیا جا رہا ہے فطرت تلاش کر رہی ہے قدرت تلاش کر رہی ہے جس طرح ارترل کو تلاش کر رہی تھی اس پورے تصادم میں پوری قیامت مچیوی مسلم دنیا میں اور اس کے اندر اللہ بچا بچا کے اس مجاہد کو رکھ رہا تھا کہ جس سے آگے جا کے اللہ نے کام لینا تھا تمام اللہ کے فقراء اور اولیاء اور اللہ کے نیک بندے اور بابے اس پر زور لگا رہے تھے کہ کام اس سے لیا جائے گا کام تو لیا جائے گا اس پاکستان سے کوئی چاہے یا نہ چاہے اس پاکستان کی ہاں اور نا میں دنیا کے فیصلے بھی ہوں گے کیونکہ اس پر سایہ خدا زلجلار اور سایہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاکستان میں ڈنڈے والی سرکار بھی آئے گی وہ مجاہد بھی آئیں گے کہ جو اللہ کے اس دین کو اور حکم کو نافذ کریں گے جو غزوہ ہند کریں گے جو تحلی پتا کریں گے اور بعد میں جا کر یہ بیت المقدس شریف کو بھی آزاد کروائیں گے کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ ہو کر رہے گا لیکن پاکستانی قوم بہت اچھی طرح جان لے کہ جو اس تقدیر کے راہ میں رکاوٹ بنے گا اللہ اس کو رسوہ کر کے رون دے گا جیسے ان بغدادیوں کو ان خوارضمشائیوں کو اور ان ایوبی ریاستت والوں کو اور خوارضمشاہ والوں کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا جو اللہ کے مزاج کو نہ سمجھ سکے وقت پر اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت زیادہ وقت اب نہیں ہے ہمارے پاس آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو عالمی تصادم ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک فیصلہ کن جنگ پوری دنیا میں مسلط ہو چکی ہے اور اس کا اسکری باز ایک اسکری ملٹری کلیش اس کا فیلال تو بائیومیڈیکل ٹیررزم ہے اس وقت تو طبی دہشت کرتی ہے معیشت تباہ کی جاری ہے ایکنومک ٹیررزم ہے لیکن پلاخر ان سب کے نتیجے میں یہ ایک خوفناک فیصلہ کون اسکری جنگ کی طرف بھی بات جاری ہے پاکستانی قوم اس کے تیاری کرے یہ تمہارا نصیب ہے اللہ نے تمہیں عزت دی ہوئی ہے اس عزت کو انکار نہ کرو ورنہ بڑے رسوہ کیے جاؤ گے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں حب الدنیا و کراحیت الموت میں مبتلا ہو کر رسوائی قبول نہ کر لینا اللہ نے مومن کے لیے صرف دو راستے رکھے ہیں سعادت کی زندگی ہے یا شہادت کی موت ہے یا وہ غازی ہوگا یا وہ شہید ہوگا اللہ ہم کو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا محافظ بنائے غزوہ ہند میں شریک کریں اگر ہمیں شہید کرتا ہے تو غزوہ ہند کے شہدہ میں شامل فرمائے ورنہ ہمارے ہاتھوں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو رسوہ کروا ہے یہ نصیب پاکستانی قوم اور پاک فوج کا ہے جتنا جلدی وہ اس کو قبول کر لیں گے اتنی ہی خیر ہوگی اللہ پاکستان کا حامی و ناصر و مالک